اے ہیچ نیوز خبر دنیا بھر سے بی آریز کے لیے شہر کے اسمبلی حلقجات پر برقرار رہنا مشکل گریٹر ہیدر آباد منسپل کارپیشن جی ایچ ایم سی کے حدود میں حکمران جماعت بی آریز کے لیے آئندہ منقض ہونے والے اسمبلی انتخابات میں سال دوہزار اٹھارہ کے اسمبلی انتخابات کے نتائج جیسے نتائج حاصل کرنا مشکل ہوگا کیونکہ بی آریز کو کئی مسائل کا سامنا ہے جیسے پارٹی خائدین کا دوسری پارٹیوں میں شامل ہونا اندر انہی اختلافات اور عوام کی ناراضگی جی ایچ ایم سی کے تحت چوبیس اسمبلی حلقجات ہیں ان میں زیادہ تر کی نمائندگی بی آریز کرتی ہے حلقے لوگ سبا سکندر آباد میں چھے حلقوں کی نمائندگی بی آریز کے ارکان اسمبلی کرتے ہیں ملکاجگری لوگ سبا حلقے میں تمام سات اسمبلی حلقجات اور چوڑڑا لوگ سبے حلقے میں چار اسمبلی حلقجات کی نمائندگی بی آریز کے ارکان کرتے ہیں سال دوہزار چودہ کے انتخابات میں بی آریز کے پاس صرف دو نشستیں تھی بشمال سکندر آباد اور ملکاجگری تاہم دوہزار اٹھارہ کے اسمبلی انتخابات کے بعد بڑی تبدیلی آئی پارٹی کو بلدی انتخابات کے دوران دھکا لگا تھا چھپن نشستوں پر کامیابی کے ساتھ کارپریشن میں دعویداروں کے لیے اسے ایم آئی ایم کی مدد لینی پڑی تھی بعد میں بی جے پی کے چار کارپریٹرز پارٹی میں شامل ہو گئے تھے حال ہی میں ملکاجگری کے ایک سینئر خائد مینم پلی ہنمنت راؤں نے پارٹی چھوڑ کر کانگریز میں شمالیت اختیار کی حلقہ اپل میں پارٹی کے امیدوار بھی صباش ریڈی کو بدل کر بھی لکشما ریڈی کو ٹکٹ دیا اس طرح خرطہ بات میں پارٹی کے کارپریٹر پی وجہ ریڈی کی بھی استفاد دے کر کانگریز میں شمالیت اختیار کی ایک اور فکر مند کی بات یہ ہے کہ کئی حلقوں میں پارٹی امیدواروں نے دوسری مرتبہ کامیابی حاصل کی ہے ان میں بعض کو ناراضگیوں کا سامنا ہے امیدواروں کے اعلان پر ٹکٹ کی خواہش مند دوسرے خائدین میں ناراضگی ہے امبرپیٹ مہشورم علبی نگر جوبلی ہلز پٹنچور جیسے حلقوں میں ارکان اسمبلی اور سینئر خائدین کے درمیان کشمکش فکر مندی کی بات ہے مبصرین کا کہنا ہے کہ کئی خواہدین نے دوہزار اٹھارہ میں پارٹی کی لہر سے کامیابی حاصل کی تھی گوشتہ اسمبلی انتخابات میں بی آر ایس کے لیے کوئی اپوزیشن نہیں تھی لیکن اس مرتبہ کانگریز مضبوط ہو رہی ہے اور بی جے پی بھی اس کی کارپوٹرز کے ساتھ ایک تاخت دکھائی دیتی ہے بیورل پورٹ ایہچے نیوز ایہچے نیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں